آیت اللہ شمسودین اپنی کتاب میں ایک شخص سے بیان کرتے ہیں کہ والدہ مریض ہوئی پتہ چلا کہ والدہ کو کینشر ہو گیا ہے دوکٹروں نے کافی علاج کیا لیکن آخر میں دوکٹروں نے جواب دی دیا کہا کہ اب مشکل ہے اب آپ کو گھر لے جائیں تکلیف الگ اولاد ماں ہے ظاہر ہے پریشانی عبادتیں کہا میں ایک دن اپنے گھر سے پریشانی میں نکلا مجھے پتہ نہیں چلا میں اپنے ایک دوست کی دکان پہ پہنچ گیا اس نے مولا کیا پریشانی پہ میں نے اپنا درد دل بھیان کیا کہ والدہ کی طبیف ہے اور دوکٹر جواب دی کہا میں ایک طبیب کو جانتا ہوں تم ان کو دکھاؤ کہا کس کو کہا یہ تھوڑے فاصلے پر ایک کاروان والوں کا آفیس ہے اپنا نام لکھواؤ اور مشہد مقدس زیارت پہ جاؤ امام کی زیارت پہ جاؤ امام سے بھول امام سے طلب کرو کہ میری ماں کو شفاہ دیں کہتا میں گیا میں نے لکھوایا میرے گھر والوں نے بڑی مخالفت کی کہ ایسی حالت میں سفر مناسب نہیں ہے حالت خراب ہو جائے اور کہا میں خیر لے گیا میں جیسی مشہد پہنچا میں نے مہمان سارا میں اپنی والدہ اور اپنی سوجہ کو چھوڑا اور میں حرم گیا اور بہت گریہ نالا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں آ رہا تھا تو میں نے ریکھا کہ اعلان ہوا کہ ایک بودھائی مسلمان بھی نہیں ہے اس کو امام رضا نے شفاہ دے دی ہے کہ امام رضا نے شفاہ دے دی ہے میں مراجب سا ہو گیا ہوں میں در پہ حرم کے جا کر کہا میں نے کہا مولا اگر میری والدہ کو شفاہ نہیں ملی تو میں اپنے سارے عقیدوں سے پلٹ جاؤں گا بہت ہی انسان اس مشکل میں پھل جاتا ہے کہتا ہے میں جیسے ہی اپنی مہمان سارا پہنچا تو میں نے دیکھا مجھے کمرے سے میری والدہ نے بلایا میرا نام لے کر میں پریشان یہ تو بولی نہیں سکتی تھی میں جیسے جا کر دیکھا تو وہ ظاہران ٹھیک ہیں اور کھانا مانگ رہی ہیں کہ مجھے کھانا دو میں نے کہا ماں یہ کیا ماجرہ ہے کیسے ہو گیا کہا یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کمرے میں ایک جوان آیا ہے جس نے سبز رمال باندھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ایک باہجاب مجلل خاتون کہ وہ کوئی اور نہیں ہوں گی سیدہ ہوں گی آئیں اور انہوں نے میرے بدن پہ ہاتھ لے رہا میرے سارے درد میرے سارے چیزیں ختم گئی کہا کاروان والوں کو جو پتا چلا لوگ خوش ہونے لگے ہم نے گھر بتایا کہ بھی والدہ کو شفا مل گئی اب وہ سمجھے شفا یعنی انتقال ہو گیا یہ بھی تو شفا ہے کہا ہم نے نہیں سالم ہے پھر ہم پہنچے تو لوگوں نے ہمارا استقبال کیا یہاں سیدہ یعنی امام کے ساتھ کیا رابطہ ہے بی بی سیدہ کا اسی لیے ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ امام رضا کی سلمت میں جاؤ تو ان کو ان کی ماں کا واسطہ دو واسطہ دو اس سے بڑا واسطہ آئمہ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ انسان واقت ہیں صحیح دروازہ کٹ کٹ آئے یہ حاجتوں کو پورا کرتے ہیں